لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا اسی طرح دیکھیں فیراؤن کی بیوی نے جب ایمان لے آئی اسلام لے آئی لالم فیراؤن نے ان کے ہاتھوں میں مخیں لگوا دی اور اس کی ظالم کی عادت تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ دیواروں میں چنوا دیا یہ ہی ہوتا تھا پہلے بادشاہ حکم نے کہا دیواروں میں اس کو لگا دو مخیں گار کے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو وہ بدبخت بھی ایسے کرتا تھا اسی لئے فیراؤن دل اوتا وہ مخوارا بادشاہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ دیواروں سے بلا دیا ہے کہ اس کی حکومت بڑی مستاکم تھی یعنی مخیں گری ہوئی تھی اس کی حکومت کی طاقت تھی قوت تھی فوج تھی لچکر تھا تو بارہ حال جب بی بی صاحبہ کو لٹایا گیا ان کے ہاتھوں میں مخیں گاڑی گئی پاؤں میں مخیں گاڑی گئی اور پھر اوپر وہ ایک کرین کے دریئے منجنی کے دریئے بڑا پتھر ایسے کھڑا کر دیتا تھا کہ مان لے تو ٹھیک ہے اٹھا لو نہ مانے تو پھر وہ پتھر گراد ہو تاکہ سانس نکل جائے سراؤن کے سزا دینے کا یہ طریقہ تھا اب بی بی صاحبہ اسی حالت میں ہیں اور اس کے بعد بی بی صاحبہ نے دعا بانا رب ابن لی اندک بیتاں فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی رب ابن لی اندک بیتاں فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی یہاں بی 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 نے فرعون کے عمل سے بنا مانگی ہے عقیدے سے نہیں حالانکہ فرعون تو خلا بن بیٹھا تھا اس نے تو آپ نے آپ کو رب کہہ رہنا جرکہ دیا تھا ونجنی من القوم الظالمین ملاللہ بی بی صاحبہ کی دعا پہ غور کریں یا اللہ ایک تو مجھے جنت میں گھر عطا فرما جو تیرے قریب ہو اندک بیتاں ویسے تو ہر چیز اللہ کے ساتھ میں ہے لیکن جو عرش کے قریب ہوگا عرش کے نیچے ہوگا زندے عرش کے نیچے ہوگا تو اس کی شان اور دیادہ ملند ہوگی اچھا اللہ نے وہ دعا کیسے مندل کی کہ سب سے اعلیٰ گھر جو ہے قیامت میں جنت میں عرش کے قریب اور اللہ کی رحمتوں کے تصائے میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ حضور حضور محمد مصطفیٰ کا حضور سے کسی کا گھر آنا نہیں کسی کا بھی گھر تمام انبیاء کا بھی گھر حضور سے آنا نہیں تو اللہ نے اپنے قریب کیسے گھر دیا کہ وہ بیمی بنے گی محمد مصطفیٰ جب بیمی بنے گی تو ان کے گھر میں آ جائیں گے تو اس سے اور کوئی گھر ہے اندہ قفل جنہ کیسے جذا بھی لی ہے یا سوچا کرو واہ میرا مولا فیراؤن کے گھر سے اٹھا کے محمد کے گھر میں پہنچا یا اللہ شان ہو یا اللہ ہمیں بھی ذلت سے اٹھا کہ عزت کے وقام پر پہنچا دے گناہوں سے اٹھا کے نیکیوں میں پہنچا دے غلط عقیدوں سے اٹھا کے ہمیں صحیح عقید رسیب فرما دے ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے تیرا شان یہ ہے کہ دیکھیں رب ابن علی ان لکا غیتا فی الجنہ و نجینی من فراؤن و عمالی اللہ اکبر اس سے مراد کیا تھا کہ یہ جو عمل ہے فراؤن کا دیکھیں گڑوانا دیواروں میں چنوانا مطر مار مار کھائیں کے مروا ڈالنا یا اللہ میں صرف فراؤن سے نہیں اس کے عمل سے بھی پڑا ہوں اچھا آگے پھر کہ اتنا کافی تھا نا ایسا نہ ہو کہ فراؤن سے نکل کے مگن ہی اور ظاہر کے ہاتھ میں آجاؤں کہ فراؤن تو ناکام ہو جائے لیکن کوئی اور ظاہر مجھے پکڑ رہے اب جب بی بی یہ دعا مانگ رہی تھی تو اللہ نے حکم دیا جی براہیم ہمیں اپنی بندی پہ رام آ گیا ہے اور اصل دعا بھی یہی ہوتی ہے میرے عزیز یہ فلسطہ سمجھو کہ آدمی طلب رہا ہو موت سامنے ہو دل سے دعا نکل رہی یہ ہے دعا یہ جنہوں میں سے بیٹھے کہ مانگتے رہے تھا اللہ میں یہ بی دے اللہ میں یہ بی دے میرے ہر گناہ سے توبہ ڈبی سیرن کی جیب میں ہے میرے ہر گناہ سے توبہ الحمدللہ داڑی تادہ مٹھائی ہوئی ہے یہ کیا ہے اللہ سے بخول کرتے ہو اس سے بہتر ہے آدمی گناہگار ہونا غلطی کرے تو اولاد باپ کے سامنے بھی نہیں آتی اب باپ مارے گا اور تم غلطی کر کے پھر خدا کے سامنے بیٹھے ہوئے پھر احساس بھی نہیں ہے کہ میری غلطی ہے دعا یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ مخوں میں ہے پتھر اوپر کھڑا ہے فیران آرڈر دینے کے لیے کھڑا ہے اس وقت اندر سے آواز نکلتی ہے رب ابنی لی انتقبیتن فی الجنہ اللہ نے بھی حکم اور میں جبرائیب بی بی سے لے کر آس اوہ حضور کے محل تک سارے پردے ہٹا دو بی بی اپنی آنکھوں سے محل دیکھ لے جنت کا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی تو جب بی بی نے دیکھا تو بی بی تو خوش ہو گئی نا تم اس کا لانے لگی تو فیران کہا لگا اچھا عذاب کو دیکھے پگل ہوگی دیکھو یہ ہنسنے کا پکا ہمیں بی بی ہنس رہی ہے اور ظالم تم ظلم کو دیکھ رہے ہو بی بی جنت کو دیکھ رہی ہے فرق ہے تمہاری نظر میں ان کی نظر میں تو فرق ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ عقیدے کا آدمی کو پتہ نہیں ہوتا وہ اللہ جانتا ہے ایک بات دیکھو رہا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْلَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَتِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُونَ نَحْنُ لَعْلَمُونَ میرا بدری ہے جو منافق ہے نا ان کا آپ کو بتا نہیں ہم جانتے ہیں لیکن عمل تو سب گناتا ہے نا عمل جو ہے ایک آدمی نباز پڑھ رہا ہے سب گناتا ہے ایک آدمی جوہ کھر رہا ہے شراب پی رہا ہے وہ بھی سب گناتا ہے اس لیے اللہ آدھ گا ساری دنیا دیکھے جو کہ یہ باپ پکار رہا ہے بلا رہا ہے دبا رہا ہے لیکن میرا کر رہا ہے کہ پہاڑ میں جڑ جاؤں گا اس لیے اس کے عمل کا ذکر کیا گیا وَنَا قیدت اس کا تھا ہی وہ کافر اور اس میں ایک اور اشارہ بھی تھا اللہ کسی کافر کو بھی کافر ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں دیتے جب تک اس کا عمل گندہ نہ ہو کیا مانا سمجھو اللہ کرے کپلے پڑ جائے آپ کے بات سمجھ آ جائے مثلا قوم لوت پہ عذاب آیا کیوں عمل گندہ ہو گیا کافر کو بتاؤ رہے کافر کے اللہ عذاب نہیں دیتا کافر بھی اللہ کا بندہ ہے مسلمان بھی اللہ کا بندہ ہے وہ بھی اللہ کی بندہ لیکن کافر جب جرم کرتا اور زمین میں فساد وجاتا ہے قوم عاد ہے قوم سمود ہے قوم لوت ہے قوم فرعون ہے قوم نوح ہے کب عذاب دیا رب لا تضل اضل ارض من القافرین دیارا انکا انتظرهم یذلو عبادت وَلَا يَوِذُوا إِلَّا فَاجِرًا قَفَارًا پھر عذاب آتا ہے اس لیے واللہ کافر ہیں تو ٹھیک ہے اللہ تو کتے کو بھی دیتا ہے خندیر کو بھی دیتا ہے اللہ تو باردتا ہے تو حرام جانویوں کو بھی دیتا ہے اچھا ہم تم کبھی بسر شرسر کھا کے چٹنی کھا کے گزار کر لیتے ہیں وہ جو حرام جانوارے وہ تو گوشت کے بغیر کھاتے نہیں شیر کھائے گا گھاس ہے اس کو گوشت مل رہا ہے بھا کہنا نہ ملے پھر عبیس دن کا بو کھا شیر پھنے جائے اسی لیے جب شیر بو کھے ہوتے ہیں آدم خور بن جاتے ہیں بلو آدمیوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں کھائے گا گوشت آدمی کا کھائے یا کھائے گا گھاس نہیں کھاتا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کو سمجھنا ہو کسی عالم کی خدمت میں بیٹھ کے دو آیات چار آیات پڑھ کے اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی مختصر سی تفسیر سمجھ لی تو انشاءاللہ اہستہ 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 پھر قرآن کے تبارک کو قرآن کے ساتھ معانصت ہو جائے گی اور گناہوں سے بچیں کیونکہ من عالم سنم عامدہ جس نے علم حاصل کیا اس پہ عمل بھی کیا اللہ اس کو وہ علمی دے رہتی ہے جو نہیں جانتا اس لیے ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند نے جو تفسیر ہے یہ مالٹا میں جب قید تھے وہی بیٹھ کے لکھے نہیں نہ کوئی کتاب تھی نہ کتب خانہ تھا نہ مراجعہ تھے نہ کچھ تھے جین و مو وہی بھلکتے رہے شیخ عمال تحمیہ رحمہ اللہ نے انہیں بھی کونے میں قید تھے اور وہی بیٹھ بیٹھ کے لکھتے رہے کوئی مراجعہ بھی نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ اللہ سینہ کھول دیتا اللہ پھر وہ علم بھی دے دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں ہم ان کو اپنی طرف سے علم دیتے ہیں وہ تیرے والا علم نہیں ہوتا ہمارے والا علم تو ہے نا جو استاد کہہ دیتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لیکن اللہ جب علم دیتا ہے وہ کہتے ہیں میرے مدنی اپنی زبان میں نہیں لاؤ لا تحرک بھی دیتا انہا لینا جمعہو وقرآنہ فَإِذَا قَرَانَا وَتَّبِيْ قُرْأَسْبَرْ بس ہر سنتے رہے باقی سب ہم قرآن بھی سینے میں بٹھا دیں کہ تفصیل بھی پڑھا دیں تو انبیاء کا علم الگ ہے ہمارا علم جب تک زبان نہیں لے اور جناب متھانا مارے نہیں آتا ہے وہاں حکم ہے کہ نہیں زبان کو بھی حرکت نہ دیں سنتے رہے بس سنتے رہے بھی پڑھا دیں